مجھے تو ان کے پیچھے کوئی مافیا نظر آ رہا ہے ابھی دیکھیں نیچے گٹر لائن جائے رہی ہے اور اس کے باوجود بھی تین سو یہ ساڑھے چار سو روپے کہیے کیلہ درجن دے رہے ہیں یہ سب سو پرسن جوٹ 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 ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمہ نجم شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو معاشی شروع تھے حالے وہ بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور اس کے آنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایویرنس ہونی چاہیے کہ ہم جو چیز لے رہے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اور مارکٹ میں اس کا کیا ریٹ دیا جا رہا ہے جیسے کہ حالی حال میں کراچی میں جو ہے فروٹس کے حوالے سے بائیکارٹ کیا گیا جو حکومت کا ریٹ کچھ تھا اور جو فروٹ فروشت ہے ان کا ریٹ کچھ تھا اور اس بنا پر جب انہوں نے بائیکارٹ کیا تو جو فروٹ کی جو مقدار تھی یا ان کی جو پرائس تھا وہ بلکو کم آگئی تھی ہم اس وقت موجود ہیں ناکوٹی چوک شارگوٹ میں اور یہاں پر یہ فروٹ فروشت یہاں پر موجود ہیں آئین سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور گورنمنٹ کو کیا ریٹ دے رہی ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکو میڈا بائی جنگ موسیقی موسیقی میگرر کہا موسیقی ایک سو اصیر بدرجان ہے ایسا جی اول تو اسی دوست کیوں دے گئے منڈیو مہنگا لبدہ سانوں کے منڈیو نہیں مہنگا منڈیو جو ریڈ دیتا جا رہے ہیں تو اسی ریڈ سے کیوں دے رہے گورنمنٹ جدوی ریڈ منشل کر دیئے وہ تو مطابق ریڈ کر کے دے پھر دن دیئے ناظرین ابھی یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ ابھی ہم پہلی ریڈی پہ پہنچے ہیں اور اس میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس دیکھ لیا ہے اور میں پہلے بھی ایرز کر چکا ہوں پہلی ویڈیو میں بتا چکے کہ کراچی میں جو بائی کاؤٹ کیا گیا تھا اس کا یہ نکلا ہے کہ جو فروٹ فروش ہے انہوں نے ریڈ نکنچے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ منڈی میں جو جس جس ریڈ سے یہ لے گئر آتے ہیں اس سے کئی دنیا زیادہ ریڈ پہ یہ یہاں پہ دیتے ہیں سیب کی ریڈ دے رہی ہوں کالی سیب سیب چار سو ریڈ پہ کلو چار سو ریڈ دے رہی ہوں ہاں جی ہاں جی اول دا ریڈ جے تالے دا ریڈ ہے اور تین سو ویڈ پہ یہ گورنمنٹ نے دیتا ہے تسی چار سو کیوں دے رہی ہوں بارے نہیں آندہ سانو سارے اے اے عوام دینا پھر پسی زیادتی کر دو بھی ہو عوام دینا پھر پھر کی کرنا سی سارے آدے میں چیانتے ہیں تسیہ کر کرو لے کہہ دینا اگر عوام نے تسی زیادتی کا دی کر دو بھی ہو دیں آپ جیسا ہیدھر میڈیا پہ آپ یہاں ہے آپ اپنے پار منڈی چلیں اس ریڈ پہ ہمیں منڈی منڈی پہ بھی ہو کر آئے منڈی پہ بھی ہو کر آیا آپ یہ دیکھیں نا دیفرنس تھوڑا ہو پھر ہے آپ گورن میں یہ نہیں مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں سیو دو سو سیر بریڈ ہے ہمیں سڑھے تین سو روپ سیو خرید کر دیتے ہیں منڈی سے دیکھیں ہمارا کام دیکھیں دینا نہیں ہمارا کام ہے عوام دکھانا میں آپ کو یہ کہیں یہ چیز دیکھیں میری بات کر رہا ہمارا جانا چاہیے بھائی جان وہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ وہاں پہ بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کا چیزیں یہ لکھ رہا ہے کہ کراچی میں بائی کارٹ کے بعد اب وہ ریڈ پرسنٹ ادھر ریڈ نیچے ہو جائیں گے وہی تو میں کہہ رہے ہیں وہ منڈی کے اندر ہیں آم ریڈی والا نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے ریڈ ملتا تو آپ نے اس ہواں سے کوئی نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس بھی انجومن ہیں وہاں موجود ہیں آپ ان سے کیوں نہیں کیا نہیں سر کوئی بھی انجومن نہیں ہے فرود میں جی ناظرین یہ دیکھیں سوٹیال یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بندی سے یہ ریڈ نہیں وارا کھاتا اور اس منا پر وہ کیا کرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جاتی کرتے ہیں آئے آگے چلتے ہیں ان کا کیا کیا ریڈ ہے اسلام علیکم جی سارے کیلہ بہت مہنگا یہ تھے چھے چھے زار پی لنگر میں لیا یہ اپنا ڈالر گورمنن نے تیسوویڑ بھی لگایا ڈالر گورمنن نے منشن کی تایا آیا ہے تینسل ویڑ پہی ہے درجن تو ساتھ چار سو بھی کیوں لگایا ہے چار سو کیوں کو ایسی لیا کے آیا ہے ساتھ ازار پر علم کر آیا ہے تو گھن کے لائے گھن کے لائے آیا ہے وہ وارہ نکھاندہ کو دس ویڑ پہ دس سر بھی لفظے پہ درجن دے اسی پیچھے جتے گدا میں اتھے گیاں اتھے جا کے ریٹ وغیرہ پتہ کر کے آیا ہے اور اس ریٹے ہی دے رہے جیس روڈتے گورنمنٹ میں کہیں شکریہ چنل میں کہیں کسی پہنچے ہیں کی وجہ لو لو ٹھیک ہے ص inim کل کے لائے توقعی رو ٹھیک ہے ہی روکر جا کے بے خو ساتھ ہتھ ہزا دلنگر میں سٹاو بری جاری ہے ایک دا کی رب گرد ہیں تو ڈیس سو بھی اندی کو سٹاو بید کے لائے نیز آتی ہے آؤول ہے داؤن میں ہی نہیں ہے ایداد دو سو پچاس روپے اول دا ریٹ جا رہی ہے تیجے تسی دون دا دو سو پچاس روپے دے رہی ہو یعنی کہ اول دون دا ریٹ دیڑھ سو روپے دے تسی ایک سو روپے پر کے جی پیچھا وہاں کو لے رہی ہو تھی بجا جیدے ساڑھے کلو لے کے جیدے کلو لے کے انہیں نا اور پینٹی جو لے کے انہیں دو سو تری روپے ہی ہوتے کو لے رہی ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ یہ معاملہ ہے وہاں پہ جب ہم لوگ گداموں میں جائیں اور منڈی میں جائیں جہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کا جو ریٹ ہے زیادہ تر وہی ریٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ ان کو دیتی ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ عوام کے اوپر تھی زیادتی کرتے ہیں کہ پر کے جی کے پیچھے وہ سو روپے پر کے جی کے پیچھے ریٹ لگایا ہے آئے عوام سے پہنچتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں یہ ابھی دیکھیں نا مدر گورنمنٹ کا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سو نویر پہ ریٹے ابھی مجھے یہ سمجھے دھون کا ہے آچھا آچھا دھون یہ یہ اول والا ہے یہ دھون ہے یہ دھون ہے دھائیس سو روپے دے رہے ہیں ابھی مجھے تو مجھے تو ان کے پیچھے کوئی مافیا نظر آ رہا ہے ابھی دیکھیں نیچے گٹر لائن جائے رہی ہے اور اس کے باوجود بھی تین سو یہ ساڑھ چار سو روپے کہ یہ کلہ درجن دے رہے اور پھر وہ سہب یہ دیکھیں وہ والا چار سو روپے دے رہے ہیں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس ملک کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کدھر ہوگا کیا ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے بھئی کہ اس ماہ بابر قدمہ رمضان میں بھی کوئی مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ یارب اس گریب لوگو جی ناظرین دیکھیں بار بار مستحصر بتایا آپ لوگ کوئی جا رہا ہی عوام کی جو جذبات ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ وہ بھائی کس طریقے سے بات کر رہے تھے یہ میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ صرف ایک دو دن کراچی بائیو کارٹ کرنے سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اسی ریٹ پہ آج وہاں پہ فروٹ سیل ہو رہا ہے اگر یہ پورے شہر میں پورے پاکستان میں اگر یہ عمل تین دن کے لیے چار دن کے لیے کر دیا جائے تو ان کو خود سمجھ آجائے کہ ہم نے کس ریٹ پہ یہ چیز دینی ہے اور ہم بار بار آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدارہ لینے سے پہلے دیکھیں جن کے پاس پیسے ہیں جو صاحب ستا تھے وہ تو لے لیتے ہیں لیکن گریب وہاں وچاری وہاں کی وہاں ہی رہی جاتی ہے آئے آپ مزید آگے چلتے ہیں کہ اور کیا کیا ریٹ چل رہا ہے سوال اسے موسیقی اسلام علیکم جی ڈیخو پھر. سر تین سور پھرگیلو اگر آپ دوندہ بھی توسی ریٹ لگاؤنا کہ سیر دوندہ جو ریٹ ہے وہ دو سو نبیڑ پہی ہے سارے دو سو ایسی پیچاسی روپے کلو پہرے داگی نکلے جو سامنے ٹیری لگ گئی سارے سٹنالی پیٹی نکلے نیچو چھے ساسد کلو سیب ساپ نکلے انہوں اٹھ نو منیوں کے سٹور پہ سیب نو انڈ ہو گیا سیب آج ایدہ مطلب ہے کہ تسی آپنا جو نقصان ہے اور جو غریب آوام ہے اور جو سی لے رہے ہو ہے کہ نا چاہرے ہو سارے دو سو پچاسی نبیر تین سو تو بھی اتے پہ گیا سیب سار گورنمنٹ جدو ریٹ مینشن کر دی ہے جو گورنمنٹ ریٹ مینشن کر دی ہے اور پیچھو دیکھ دی ہے کہ کیس حساب دنال جتا جا رہا ہے سیب پھر اس بازوں ریٹ جاری کر دی ہے اس ریٹ دے پہ چلی تسی مزید ایکسر آوام کو چارج کرتے پہ ہوتی کی وجہ ہے سر مجبوری ہے نکلی ہے سیب داگی بڑا نکلے سر دیکھو 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 جں ہر ہے این دہ یا رہے سٹور دا رہے ہیں نا سے این دہ یا رہے سے یہ ناظرین آپ دیکھ ستے ہیں اب ہمارے ہماری کسی کے ساتھ ذاتی رنجش نہیں ہے صرف ہم نکلے ہیں عوام کے لیے کہ مبارک مہینہ چنہا ہا لہا ہے اور اس میں بھی عوام کو لٹا جا رہا ہے پاکستان کی جو معاشی صورتی آلے وہ پہلے سے خراب ہے اور جو رہتی ہے جو ہسارے وہ جو ایسے جو فروٹ فروش ہوتے ہیں وہ خلاب کر دیتے ہیں آئے آگے چلتے ہیں اور کیا چل رہا ہے آپ سلام علیکم جی ڈائی سو ہے اگر آپ سکو بھی دیکھیں یہ مچہ ہے اس کا بھی وہی ریٹ بتایا جا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ جی کیا کہنا چاہیں گی سوال سے چار سوڑ پہ درجن کے لالا ہے دو سوڑ پہ کلو ہاتھ چیز رنے لائی کی گری بندہ کھائے میرے کچھ بھی نہیں لیا دیکھیں اس میں میں پہلے بھی گرس کا سکھا ہوں کہ ہماری کھا سکتا بیکھو بلا میرے گا سنو ڈائی سوڑ پہلے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیچھے ان کے یا تو ڈائی سوڑ پوچھیں گے نا کہ یہ صرف ایک شہر کی صورتحال نہیں کہ پورے پاکستان کی صورتحال ہے کہ میں کہہ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیچھے ان کے یا تو گینگسٹر بیٹھے ہوئے جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں یا کیا بات ہے برکہ ہمارا کام ہے آپ لوگ کو دکھانا آئے مزید آگے چلتے ہیں وہ اس والے سے کہا کہتے ہیں یہ غریب تباہ برباد ہو گیا نا یہ سر آوام کے خدمت نہیں کرے گا نا کوئی سستے سستے چیز لگائے گا تو غریب لوگ مکا سکتے ہیں گا نا آوام غریب میں رات عدیم کو کوئی پتہ نہیں چلتے گا غریب تباہ برباد ہو گیا یہ کہتا ہے کہ پیچھے سے ہمیں مہنگا ملتا ہے کیا یہ حقیقت ہے یہ سب سو پرسنٹ چھوٹ 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 ہے ایک کلو کے پیچھے سو روپی رکھ رہے ہیں سو روپی رکھتے ہیں غریب تباہ برباد ہو گیا تم غریبوں کا عوام کا خدمت کرو کیا پیدا ہے نے اس کو ہاں اور بس اللہ کیا صرف میں ٹرو پیرو گمو پیرو آیاشی کرو جی ناظرین تو جہاں تک ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے جو حقیقت تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے جنگا یہ تسری کی کہنا چاہو گے ایسیم جو ریٹ چالتا بے آیا کراچی دے ہوا اینا کا تسری واقف ہوگے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ ہر ریٹ کا پتہ ہے لیکن کیا ہے مجبوری ہے سب کو اپنا اپنا دیکھنا چاہ رہی ہے یہ لوگ کوئی ٹینسن نہیں کوئی مسئلہ نہیں ناظرین جتنا ہو سکتا تھا ہم لوگ نے آج آپ کے سامنے جو عوام کے مسائل ہے فروٹ کے حوالے سے مبارک مہینے کے حوالے سے ہم لوگ نے آپ لوگ کے سامنے رکھ دی ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ رجم شبیر کو اجازت دیجئے دیکھتے ہیں فیڈا پر نیٹ ویکس چارکوٹ انشاءاللہ ریٹ لسٹ ہے ان کے پاس ریٹ لسٹ ہے ان کے پاس پہلی جی پوچھو اگر ریٹ لسٹ نہ بھی ہوئے لیکن انہوں نے پتہ پتہ ہوں تھا کہ ایس ریٹ دے بیچے فروٹ سیل کرنا ہوئے اور تو بابا جی پنجاہ سوڑ بھی ہیں ایک کلو پیچھے ہوتے راکھ دے لیں ہاں جی عوام کے مجبور ہیں وہ بچے محصول نے رہ کے جانے جی اسی کساب نے ہوسٹ رجم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے ہیں فیڈا پر نیٹ ویکس چارکوٹ